السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقہ کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے ایک سوال کے بارے میں اور سوال ہے کیا اجتہاد موجودہ دور میں ناممکن ہے؟ اہل تقلید کا بالعموم عام طور پر کہنا یہ ہے کہ اجتہاد کی شرائط بہت سخت ہے اور ان کا پورا ہونا موجودہ دور میں ناممکن ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان شرائط کا جائزہ بھی لیا جائے اور ان کے بارے میں جانبین کی نکتہ نظر کا جائزہ لے لیا جائے اصول فقہ کی کتابوں میں اجتہاد اور مشتہد کی متعدد شرائط بیان ہوئی ہے ان شرائط کا معخض قرآن و سنت نہیں بلکہ عقل اور تجربہ ہے کیونکہ قرآن و سنت میں کہی بھی اجتہاد کی شرائط بیان نہیں ہوئی ہے علمائی مشتہدین نے اپنے علم، تجربہ اور عقل سے ان شرائط کو متعین کیا ہے اس وجہ سے لازم ہے کہ ان شرائط کا تفصیلی جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ان شرائط کا پورا ہونا موجودہ دور میں ممکن ہے شام کے عالم ڈاکٹر وحب زہیلی نے اپنی مشہور کتاب اصول الفقہ الاسلامی میں اصول فقہ کے کلاسکل ماہرین جیسے امام گزالی، شاتبی، آمدی، بیزاوی اور شوکالی کے حوالے سے اجتہاد کی جو شرائط بیان کی ہے ان کا کھلاسہ یہ ہے نمبر ایک مجتہد عربی زبان سے واقف ہو ضروری نہیں کہ وہ عربی گریمر اور عدب پر امامت کے درجے میں عبور رہتا ہو لیکن اس کے لئے اس حد تک عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے کہ وہ قرآن سنت اور اب سے پہلے ہونے والے علمی کام سے کم از کم اس حد تک واقف ہو کہ اسے سمجھنے کے لئے زبان اس کی رہ میں رکاوٹ نہ ہو نمبر دو قرآن مجید کی احکام سے متعلق آیات کے لگوی اور شریعی معنی سے واقف ہو اس کے لئے ان آیات کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے اور نہیں پورے قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے البتہ اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب ضرورت پڑے وہ متعلق آیات تک رسائی حاصل کر کے ان سے استفادہ کر سکے امام غزالی کا کہنا یہ ہے کہ ان آیات کی تعداد پانچ سو کے قریب ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے مفسرین نے اس میں بیان کردہ واقعات تماثیل اور دیگر آیات سے بھی احکام اخذ کیے ہیں نمبر تین لگوی اعتبار سے آیات کے معنی معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مجتہد ضروری علوم جیسے سرف، نہو، بیان، معانی، لگت وغیرہ کو جانتا ہو ان علوم میں بھی سپیشلسٹ کا درجہ درکار نہیں ہے بلکہ اسی قدر ضرورت ہے کہ مجتہد ان آیات کے لگوی مفہوم کو سمجھ سکے سمجھ لے اور ایک پوائنٹ اور ایک شرط جو ضروری ہے چوتھی شرط وہ ہے احکام سے متعلق احادیث سے مجتہد لگوی اور شریع اعتبار سے واقف ہو ابن العربی کے مطابق ان احادیث کی تعداد تین ہزار کے قریب ہے مگر احادیث کے متعدد مجموع کی اشاد کے بعد اس تعداد میں اب اضافہ ہو چکا ہے نمبر پانچوی شرط ہے مجتہد اس قابل ہو کہ ان احادیث کی سند سے متعلق تحقی کر سکے اور اس کے راویوں پر جرع و تعدیل یعنی راوی کے احوال کی بنیاد پر اس کو قابل اعتماد یا ناقابل اعتماد قرار دینے کا فن سے آگا ہو تاکہ وہ ان احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کر سکے ظاہر ہے کہ ان راویوں کے اور ہمارے درمیان طویل مدد حائل ہے اس وجہ سے ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے کہ قدیم محققین نے اس معاملے میں جو معلومات اکتھی کی ہے انہی پر انحصار کیا جائے مجدہد کو جرع و تعدیل کے کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک راوی سے متعلق متعدد آئمہ سے رجوع کرنا چاہے اور جرع و تعدیل کے اصولوں کی روشنی میں یہ متعین کرنا چاہے کہ کون سا راوی قابل اعتماد ہے اور کون نہیں چھڑی شرط ہے مجتحد قرآن و سنت کے ناسکھ و منسوق سے واقف ہو تاکہ وہ کسی منسوق حکم کی بنیاد پر اجتہاد نہ کریں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ قدیم علماء کے نزدیک لفظ نسق کا محفوم بہت وسیع تھا اگر ایک آیت کسی گروہ سے متعلق نازل ہوتی اور بعد میں اس میں سے چند افراد کا استثناء بھی کر دیا جاتا تو قدیم علماء اسے منسوق کہا کرتے تھے جدید علماء کے ہاں منسوق کا دائرہ محدود ہے شہ وللہ کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی صرف چار آیات منسوق ہے احادیث کے ناسکھ و منسوق پر تو قدیم اہل علم نے بہت سی کتابیں لکھ دی ہے ساتھوی شرط ہے اجتہاد کے لئے مجتحد کے لئے ان مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے جن پر پہلے اجمع ہو چکا ہے واجہ رہے کہ بہت سے مسائل میں دوری صحابہ کے بعد اجمع کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے مگر حقیقت میں ایسا اجمع واقع نہیں ہوا ہوتا مجتحد کو ان تمام امور سے واقفیت ضروری ہے ساتھوی اور آٹھوی شرط ہے مجتحد کیاس اور اس کے طریقے کار سے واقف ہو نوی شرط ہے مجتحد اصول فقہ کے فن استلاحات ٹرمینالوجی اور قرآن سنت کی نصور سے احکام کے استمباد ڈرائیو کے طریقے کار کو جانتا ہو اور اسے اس کی عملی تربیت حاصل ہو اور دسوی شرط ہے شریعت کے مقاصد اور اس کے احکام کے پیچھے جو حکمت پوشیدہ ہے ان سے مجتحد کا آگاہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھے جو مقاصد شریعت کے خلاف ہو وہ جانتا ہو کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنا اور تنگی کو دھوڑ کرنا بزاعت خود شریعت کا مقصد ہے وہ ان پر غیر ضروری بوجھ نہ لادے گیر بھی شرط ہے مجتحد کا کردار آلہ ہو اور وہ متقیو پرہیزگار ہو قبیرہ گنہوں سے بچنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ سے درنے والا ہو گروہ بندی اور تعصب سے پاک ہو اور خالصتاً اپنے ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرنے والا ہو یہ ہے مجتحد کے لئے شرائط اگر دکت نظر سے دیکھا جائے تو اس معاملے میں دورائی نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ تمام شرائط نہائیت ہی معقول ہے اور انہیں پورا کرنا اجدہاد کے لئے ضروری ہے اگر ان کے بغیر اجدہاد کیا جائے گا تو وہ بغیر علم خودوا دینے کے مترادب اور برابر ہوگا جس سے متعلق ایک حدیث جو گزر چکی جو اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کی جس میں یعنی خود گمرا اور دوسروں کو گمرا کرنے کے متراجف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شرائط کا پورا کرنا موجودہ دھور میں کسی شخص کے لئے ممکن ہے یا نہیں اس کے جواب میں اہل تقلید بعض استثنائی علماء کے علاوہ عام طور پر تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ان شرائط کا پورا کرنا موجودہ دھور میں ناممکن ہے اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان چودہ صدیہ گزر چکی ہے ہم آپ کے صحابہ اور ان کے تابعین کے زمانے سے صدیوں دور جا چکے ہیں ہم اس دور کی معاشرت اور حالات سے کماحقہ واقف نہیں ہو سکتے ہیں جن میں قرآن کا نزول ہوا پھر دین کا علم ہم تک بہت سے واسطوں سے گزر کر پہنچا ہے اس وجہ سے یہ ناممکن ہے کہ ہم درجہ اجتہات تک پہنچ سکیں ہمارے لئے درست طرح یہی ہے کہ قدیم دور کے آئیمائی مشتہدین نے جو کام کیا ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تقلید کریں بعض جدید تعلیمی آفتہ حضرات جنہوں نے اجتہات کی شرائط اور اس کے حصول کے لئے درکار تعلیم و تربیت کے نظام کا مطالعہ نہیں کیا اس سے گبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی حضرات نے لوگوں کو اپنا ذہنی غلام بنائے رکھنے کے لئے آئیسی شرائط وضع اور مقرر کی ہے جن کا پورا ہونا ناممکن ہے اہل حدیث اور جدید تعلیمی آفتہ علامہ کا نقطہ نصر اس معاملے میں مختلف ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ اجتہات کی اوپر بیان کردہ جو ہم نے بیان کی ہے بیان کردہ شرائط بلکل معقول ہے عقل سے میچ ہوتی ہے مگر ہر دور میں ان شرائط کو پورا کیا جا سکتا ہے اور اجتہات کے عمل کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹیو ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے نمبر ایک عربی زبان سے متعلق شرائط اجتہات کی شرائط میں ہیں کہ مشتہد عربی زبان سے واقف ہو ضروری نہیں کہ وہ عربی گریمر اور عدب پر امامت کے درجے پر درجے میں عبو رکھتا ہو لیکن اس کے لئے اس حد تک عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت اور اب سے پہلے ہونے والے علمی کام سے کم از کم واقف ہو اور اسے سمجھنے کے لئے زبان اس کی اس راہ میں رکاوٹ نہ ہو لگوی اعتبار سے آیات کے معنی معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مشتہد ضروری علوم جیسے صرف نہو بیان معانی لگت وغیرہ کو جانتا ہو اور ان علوم میں بھی سپیشلیسٹ کا درجہ درکار نہیں بلکہ اسی قدر ضرورت ہے کہ مشتہد ان آیات کے لگوی معنی کو سمجھ لیں اب اجتہاد کے حامیوں اجتہاد کو سپورٹ کرنے اجتہاد کو ماننے والے کہ اجتہاد آج کے دور میں بھی ممکن ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ صلاحیت اب بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور موجودہ دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عربی زبان میں اس درجہ کی مہارت پائدہ کر لیتے ہیں جب ماہرین یہ اصول فقہ نے خود یہ واضح کر دیا ہے کہ اجتہاد کے لیے اس درجہ کا سپیشل لسٹ ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان اسمائی سیباویہ اور زمکشری اور یہ تینوں ہیں گریمر اور بلاغت سے متعلق علوم کے امام یعنی ضروری نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ اسمائی سیباویہ اور اسی طرح سے زمکشری کے درجے پر پہنچ جائیں تو پھر اس مہارت کا حصول کوئی مشکل کام نہیں ہے نیز قرآن کے اہد کے عربی لٹریچر کا بہت بڑا حصہ ہمارے پاس اب بھی موجود ہے جس کا سب سے بڑا ذکیرہ خود قرآن ہے پھر وہ احادیث جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کے اپنے الفاظ نکل ہوئے ہیں اور اس کے بعد دور جاہلیت اور دور صحابہ کی شاعری اور خطابت ہے اگر دینی مدارس اور یونورسٹیوں کے نظام تعلیم کو اس طرح استوار کر لیا جائے کہ صرف نہاو معانے بیان بلاغت وغیرہ سے متعلق کوئی ایک اچھی ٹیکسٹ بک پڑھا دی جائے قرونی وستہ کی شاعری کے بجائے نزولی قرآن کے زمانے کے زمانے کا عدب پڑھایا جائے اور پھر وہ فقہی مسائل جو زبان اور بیان کی اصولوں سے اخذ کی جاتے ہیں ان کو پڑھا دیا جائے تو طالب علم میں وہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے جو اجتحاد کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے وہ قرآن مجید سے متعلق شرائط کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اجتحاد کی جو حامی ہیں ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان شرائط کا خصول بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے طالب علموں کو اگر ایک مرتبہ پورا قرآن مجید کسی اچھی تفسیر کے ساتھ پڑھا دیا جائے اور ان میں تقابلی متعلق کی عادت پائدہ کی جائے تو کچھ مشکل نہیں کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے مختلف زاویوں اور انگلز سے آگا ہو اور ان میں اجتحادی بصیرت پائدہ ہو جائے دوری جدید میں تو ایسے سافٹ ویئر اور ویب سائٹز بھی دستیاب ہے جہاں ایک آیت پر کھلک کرنے سے قدیم و جدید تمام تفاصیر طالب علم کے سامنے آ جاتے ہیں ناسک و منسوق سے متعلق قدیم علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور دوری جدید کی آگاز میں شہواللہ کی تحقیق نے اس مسئلے میں بہت سہولت پائدہ کر دی ہے اسی طریقے سے احادیث سے متعلق جو شرائط ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یعنی اجہاد کے حامی جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان شرائط کا خصول بھی اب بہت آسان ہو چکا ہے پچھلے پچاس برس میں عرب دنیا میں احادیث کے صحیح و ضعیف ہونے پر گیر معمولی کام ہوا ہے اور یہ سارا کام اب انٹرنیٹ پر دستیاب ہے اسما اور رجال کی تمام تفصیلات براہ راست ڈریکٹ ہر شخص کو دستیاب ہے اگر کوئی شخص عربی زبان پر عبور حاصل کر لے تو وہ بہ آسانی اس سب زخیرے تک رسائی حاصل کر سکتا ہے دینی تعلیم کی اداروں کو بس اتنا کرنا پڑے گا کہ طالب علم کو اس زخیرے سے استفادہ کرنا سکھا دے اور یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے اسی طریقے سے ان کا کہنا ہے اصول فقہ سے متعلق شرائط کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اجما کیاس اور اصول فقہ سے متعلق شرائط کا حصول بھی زیادہ مشکل نہیں ہے اصول فقہ کی ایک اچھی سی کتاب پڑا دی جائے تو اس حدف کو بہ آسانی اس ٹارگٹ کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح اجما کے موضوع پر ایسی کتاب لکھی جا چکی ہے جن میں مختلف عدوار مختلف پیرڈز میں ہونے والے اجماعی مسائل کی تفصیلات موجود ہیں ان کا متعلق کر لیا جائے تو یہ شرائط بھی پوری ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ مجتحد کے کردار سے متعلق شرائط کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجتحد جو ہے وہ اس کا کردار اور اخلاق جو ہے مجتحد متقی اور پرہزگار ہونا اور قبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہونا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہونا یہ بھی ممکن ہے آج کے دور میں بھی اور ان شرائط کا تعلق بنیادی طور پر خود مجتحد کی اپنی ذات سے ہے اور وہ خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ تقوی کے کس درجے پر ہے اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی خود متقی سمجھے اگر کوئی کوئی خود کو متقی سمجھے تو وہ دراصل تقبر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے مجتحد کو چاہے کہ وہ اجز و انکسار کا پیکر ہو اور خود کو نہ تو کسی آلہ مقام پر فائز سمجھے اور نہیں اس قدر ادنا مقام پر کہ کوئی دینی خدمت ہی انجام نہ دے سکے دوسرے لوگ تو صرف اتنا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اہلانیاں کسی قبیرہ گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہا ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب اجتہاد کے حامی علماء میں سے کوئی عالم کسی مسئلے میں اپنی مجتحدانہ مجتحدانہ رائے پیش کرتا ہے تو تقلید کے حامی لوگ اس کی ذات کو نشانے پر نشانے پر رکھ لیتے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے اس کی کردار کشی کی کوشش کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو معاشرے کی نظر میں اس طرح گرا دیا جائے کہ لوگ اس کی بات کو سننا ہی گوارہ نہ کرے یہ طرز عمل بجائے خود شریعت کی روشنی میں نہائیت ہی غلط ہے دین نے ہمیں عیب جوئی اور کردار کشی سے منع کیا ہے ہمیں کسی شخص کی ذات کے بجائے اس کے دلائل کا جائزہ لینا چاہے اور دلیل ہی کی بنیاد پر کسی بات کو صحیح یا غلط قرار دینا چاہے رہا مخفی کردار کا معاملہ تو اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہے تاریخ میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک عالم اپنے ہم اثر علماء کی نظر میں عام سا عالم ہوتا ہے اگر وہ کوئی مشتہدانہ تحقیق پیش کرتا ہے تو اس پر معاشرین کی جانب سے کڑی تنقید کی جاتی ہے اگر اس کے نکتے نظر میں دلیل کی قوت موجود ہو تو یہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں گر کرنے لگ جاتی ہے عام طور پر اپنی وفاد کے کچھ ہی عرصے بعد وہ عالم ایک بزرگ اور ولی کا مقام حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اس کی تحریروں کو عقیدت سے پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ احمد بن حنبل گزالی ابن تیمیہ شیخ احمد سرہندی اور شہو اللہ کا معاملہ بھی یہی رہا ہے ان میں سے بعض کے معاصرین نے تو ان پر کفر کا فتوہ تک آئید کیا لیکن بعد کے عدوار کے لوگوں کے نظر ان کی دینی حیثیت مسلمہ ہے ایکسپٹڈ ہے اجتہاد کے حامی علماء کا کہنا یہ ہے کہ مجتہد کے موجودہ دور میں جو مجتہد نہ ہونے کی برابر ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اب ان صلاحیاتوں کا پیدا ہونا ہی ناممکن ہے بلکہ اس کی وجہ اصل میں ہمارا دینی تعلیم کا نظام ہے عام طور پر دینی مدارس میں دینی علوم کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں صرف مکلد ہی پیدا ہو سکتے ہیں نظام کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کے سپاہی تیار کیے جائے طالب علم کو پہلے دن سے ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ حق صرف اسی مسلک کے ساتھ ہے اور اسے کسی صورت بھی اپنے مسلک پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے اس کے بعد اگلے کئی برس تک کئی برس طالب علم کی ذہن کو مختلف حد کندوں کی مدد سے ایک مقصود سانچے میں ڈال کر اس کی پروگرام اپنے مسلک کے مطابق کر لی جاتی ہے اس کے بعد طالب علم کی پوری زندگی اپنے مسلک کی خدمت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے اگر کوئی طالب علم گیر معمولی ذہین ہو تو وہ کسی حد تک مسلکی سطح سے اٹھ کر اپنے ذاتی مطالعہ سے خود میں اجتہادی بصیرت پیدا کر لیتا ہے اجتہاد کے حامی علماء کا کہنا یہ ہے کہ نظام تعلیم کا مقصد ہی یہ نہیں بنا لینا چاہے کہ ہم نے مقلد پیدا کرنے ہیں بلکہ اس نظام کا مقصد یہ قائم کیا جائے کہ ہر ممکن طریقے سے ہمیں مشتہد علماء تیار کرنے ہیں انگریزی کا ایک مقولہ ہے اس کے بعد اجتہاد کی تمام شرائط کا پورا کرنا مشکل نہ ہوگا یہ تھی آج کی کلاس جس میں ہم نے اجتہاد کیا آج کے دور میں ممکن ہے اور اس کے لئے کون سے شرائط پیش کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ تفصیلات پیش کریں گے تب تک کے لئے امان اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ